الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلی و صحبی اجمعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلِي الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا صَلَقَ اللَّهُ الْعَلِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السَّلَاةُ مِعْلَابِ الْمُؤْمِنِ وَجُعْلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينَ اَوْقَمَا قَال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد باری طالع ہے بے شک نماز اپنے وقت پر مسلمانوں پر حرض کی گئی ہے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مومن کی میراج ہے اول نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے اول نماز دین کا سٹون ہے نماز ایک اہم عبادت ہے جب آبی مسلمان ہوتا ہے اس کے ذمہ جو سب سے پہلی ڈیوٹی لگتی ہے وہ فرید نماز کی عدائی ہے علماء اکرام کہتے ہیں کہ نماز کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی ہے نماز کے بے اشمار فائدے ہیں نماز سے آدمی جو ہے اللہ صلی اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے اللہ صلی اللہ سے مانگنے والا بن جاتا ہے نماز سے رزق کی تنگی دور ہوتی ہے آج ہو ہی بلا ٹڑ جاتی ہے اور موت جو ہے وہ ایمان پر ہوتی ہے تو نماز کی اتنے فائدے ہیں جن گھرانوں میں پانچ وقت اللہ صلی اللہ کی نماز پڑھی جاتی ہے پانکھان کے گھرانے والے سب افراد باقیدگی سے نماز ادا کرتے ہیں ان گھروں پر اللہ خبار پہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے اور وہ گھر مرسائے وہ پریشانیوں سے دور رہتے ہیں تو شیطان کیونکہ انسان کا اگلی دشون ہے اس کی ہر نمہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو مومن کو غصرمان کو سیڑھی راہ سے بڑھکا دیا جائے اور اس کے تمام آمار کو ضائع کر کے اسے جہنم کا حق دار بلانتی جائے تو وہ اسی کوشش میں لگا جاتا ہے اور وہ نماز جس کے بے شمار فائدے ہیں اور جس کی فائدے ہم شمار نہیں کہہ سکتے تو کیسے وہ اس چیز کو پسند کرے گا کہ مومن مسلمان کی نماز صحیح ہو جائے یا وہ خشو خلو سے اس نماز کو دعا کر لے کہ یہ نماز اللہ طرح کی ہاں مقبول ہو جائے لہذا جب بھی مسلمان آدمی اللہ طرح کی حضور کرا ہوتا ہے فریدہ نماز کی ادوانی کے لئے تو شیطان آجاتا ہے اور اس دن میں طرح طرح کی بسو سے ڈالتا ہے کہ یہ بات اس طرح ہے یہ بات اس طرح ہے اور گھریل و جھگڑوں کے بارے میں گھریل و معاملات کے بارے میں اس کے ذہن میں طرح طرح کی خیالات ڈالتا ہے اور کوشی کرتا ہے کہ یہ ہر ممکن طریقہ سے یہ آدمی اس نماز کو صحیح طریقہ سے ادا نہ کر پائے یک سوئی کے ساتھ اس نماز کو ادا نہ کرے تاکہ یہ نماز اس کی اللہ تبارہ طرح کے ہاں اس درجہ خاصل نہ کر سکے بہت افا جو دکان در حلاف تکاہ بہت ازاز ہیں انہیں اپنے تمام حصابات نماز میں ہی یاد آجاتے ہیں کہ کس سے کیا لینے کس سے کیا دینے ہیں اب ہم دکان سے اٹھ کر آئے ہیں تو کتنے گاہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں ہم نے کیا کچھ دینا ہے اور مارکی سے کیا کچھ ممکوانا ہے یہ ساری باتیں سارے خیالات نماز کے دوران ہی انہیں آتے ہیں اور اس میں وہ مشہور ہو کر بعض دفعہ نماز کی رکعتیں بھول جاتے ہیں بعض دفعہ نماز میں کچھ رکعتیں پڑھ دیتے ہیں تو وہ اس طرح کی جو ہیں وہ خیالات دے کر رکعی نماز جو ہے شیطان کو شکرتا ہے کہ یہ نماز ان کی صحیح طرح سے ادا نہ ہو ایک بات صحابہ کرام ایس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دوران نماز اس طرح کے وصف سے اپنے ذہن میں اس طرح کی خیالات ہم نے ذہن میں پاتے ہیں کہ ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم اس دبان کون نہ لائیں جل کر پوئلہ ہو جائے یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان خیالات کو دبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں اس طرح کے خیالات ہماری نماز میں آتے ہیں تو اس کی کیا ہو جائے ہیں اب نشاء اللہ علیہ وسلم اللہ کا صحیح اور ایمان یہی تو صحیح ایمان ہے یہ صح ایمان ہے کیونکہ شیطان کی کوش ہوتی ہے کہ یہ آدمی نماز صحیح طرح پڑھ سکے جس شخص کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ اترہ ہی زیادہ سنگینی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تاکہ اس کی تمام عبادات اس کے ذکر اور اذکار ضائع ہو جائیں اور اللہ طرح یہ انتوں کی وزن قائم نہ ہو اس کا فائدہ نہ مہنچے تو بہترہ مسئلہ کی بات یہ ہے منہ حضی جو اس کرنا ہے کہ اس طرح کے خیالات ان کا علاج کیا ہے جو خیالات انسان کو نماز کے لئے آتے ہیں تو کوشش کرے انہیں دور کرنے کی کوشش کرے اور ممکن طریقہ سے ان کو برزین سے بھوک کرنے کی کوشش کرے مانک کرنے کی کوشش کرے کہ یہ خیالات میں رہن میں نہ آئے اگر وہ ایسا نہ کہا سکے یعنی کوشش پوری کرے اگر وہ ایسا نہیں کہا سکتا تو کوئی بات نہیں نماز اللہ کرتا رہے توجہ کے ساتھ ان شعالات کی پرواہ نہ کرے اس میں ایک بات یاد رکھیں کابل ہے وہ یہ ہے جب آدمی نماز پڑے اور توجہ کے ساتھ پڑے یعنی میں نے اس میں کیا پڑا ہے صبحانہ کلہ پڑا ہے علم شریف پڑی ہے صورت ملائی ہے رکو میں گیا ہوں ایک رکھ میری پوری ہو جب دوسرے درم بیٹھتا ہے پھر ذرے میں اشارت ہے یعنی میں دو پڑی ہیں کہ تین پڑی ہیں ایک پڑی کہ دو پڑی ہیں اگر اس طرح خیالات آتی رہتے ہیں اتا یہ آدمی آبی بیٹھ گیا اب ذہن میں یوسوس آیا کہ یہ آدمی ایک پہلی رکھت کے بات تو نہیں بیٹھ گیا یا میری ایک تیسری رکھت تو نہیں ہے اس طرح عام لوگ میں بھول جاتے ہیں نماز میں بہت تصویحات بھول جاتے ہیں کہ یعنی میں کیا پڑا ہے صبح ربی العظیم کی جگہ صبحانہ ربی العالی پڑ جاتے ہیں سجدہ صبحانہ ربی العظیم پڑ جاتے ہیں تو مقصر یہ ہے کہ حد ممکن طریقہ سے آدمی پوری توجہ کے ساتھ پوری کوشش کے ساتھ یہ دیکھے کہ میں نے نماز میں کیا پڑا ہے اور میری رکعتیں صحیح پڑی ہوئی ہیں یعنی میری تہیار صحیح پڑی ہے اس آجہ صاحب تو لازم نہیں آیا تو یہ کوشش بجرہ پوری کرے اس میں ایک بات اور ہے وہ یہ ہے ایک ہے خیالات کا از خود آنا دوسرا ہے خیالات کا اپنی اختیار سے اپنی توجہ سے اپنے ذہن کو کسی اوز رہ لگا دینا خلط نماز میں ہے تو مگر اپنے ذہن کو کسی اوز رہ لگا دینا یعنی یہ معاملہ کیسے ہے اس کو میں کیسے حال کروں تو یہ بات غلط ہے یعنی یہ اس میں فرق ہے خیالات کا خود خود آنا اور خیالات کا اپنی ارادے سے لانا یعنی ذہن کو کسی طرح متوجہ کرنا اپنے اختیار سے یہ بات غلط ہے کیونکہ آدمی نماز میں کھڑا ہے تو کوشی کرنی چاہیے کہ تمام جو غصو سے آتے ہیں انہیں آدمی خط و غصہ جتنی اس کی کوشش ہے دور کرنی کوشی کریں اگر وہ آتے رہیں تو آتے رہیں مگر توجہ کے ساتھ نماز ادا کریں تو انشاءاللہ یہ نماز اللہ کے ہاں مقبول و منظور ہوگی اس کی وجہ اللہ سے اس کی مشکلات اللہ کا دعا مجھے اور آپ کو اچھے ماہ کریں توفیق اتا فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے وما لینا ازا نبلا بھوگی